بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجع چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک مسجد ہے جو زیر تعمیر ہے یہاں تک تو ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کروا لیا اب اس سے آگے ان کے پاس پیسے نہیں کہ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو سکے اگر آپ دوست تعاون کرنا چاہیے اس مسجد میں تو یہ میرا لیچے ورڈس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جائز جائش اسی نمبر پر موجود ہے آپ دوست کر سکتے ہیں صرف آپ دوستوں نے مجھے میسج کر کے بتانا ہے کہ ہم نے یہ اس مسجد کے لیے پیسے لیے ہیں کیونکہ ہمارے دوسرے پرچک بچار رہی ہیں جیسے ایک بیوہ عورت کا گھر بن رہا ہے ایک دوسری مسجد جو میں خود تعمیر کروا رہا ہوں زیر تعمیر ہے وہ نیو مسجد بن رہی ہے اس مسجد میں کچھ زیادہ حد چاہیے تقریباً تین سے چار لاکھ روپے آپ مزید ہمیں جائیے کہ یہ مسجد انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ دوست اس ویڈیو میں یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد کا ڈانچہ تقریباً تیار ہو چکا ہے مزید اس پر آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دوست میرے اس نمبر پر ہیلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا پیسہ حق دار تک پہنچے گا اور اگر آپ مسجد کے لیے دیں گے تو مسجد ہی میں استعمال ہوگا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں قبیلہ بنی تمیم کی کچھ عورتیں حاضر ہوئی جنہوں نے باریک لباس پین رکھا تھا انہیں دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تم مومن عورتیں ہو تو سن لو ایسا لباس مومن خواتین کا نہیں ہوتا اور اگر تم مومن نہیں ہو تو جو چاہو کرو کتاب کا والا نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے لباس پر خصوصی توجہ دیا کریں سختی سے نہ کہا کریں بلکہ پیار اور عدب کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنا کر انہیں اس بات کی تلقین کیا کریں کہ باریک لباس کی ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا آپ کو عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ